السلام علیکم دوستو میں ہوں ارسلان خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے ٹیس گلوپ یوٹیوب چینل دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ لگ بگ 20 ام سی کیوز شیئر کے تھے جو موسٹ ریپیٹڈ تقریباً ہر انٹیلیجنس ٹیسٹ میں آتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں بھی میں آپ کے ساتھ لگ بگ 15 ام سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو فرنز اگر آپ نے او ویڈیو نہیں دیکھئے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا اور فرنز میرا فیس بک پر ایک گروپ ہے پرائیویٹ گروپ ہے اگر آپ جائن ہونا چاہتے ہیں فرنز اس پر میں اسی ریلیٹڈ پوشٹیں شیئر کرتا رہتا ہوں اپ ڈیٹ شیئر کرتا رہتا ہوں اگر آپ نے جائن کرنا ہی میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم پاکستانی سیویلین 2020 کے لیے انٹیلیجنس ٹیسٹ کی تیاری پارٹ 2 کریں گے اس کی تیاری کریں گے تو اچھلی فرنز ٹیسٹ کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے پی کے ٹیسٹ گروپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سی سبسکرائب کر لیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے فرنز پہلا قویسٹن ہے which one is different from the rest پہلا اپшن ہے کراچی قابول دیلی ڈاکا جتنے بھی اپشن دی ہوئی جب سارے بڑے بڑے مختلف ملکوں کے شہر ہیں اور کراچی پاکستان کا ہے آپ کو پتہ ہے قابول افغانستان کا دیلی انڈیا کا ہے اور ڈاکا جو بنگلہ دیش کا ہے یہ ڈاکا بنگلہ دیش کا دارالخلافہ بھی ہے دنی انڈیا کا دارالخلافہ ہے اور کابول جو ہے افغانستان کا دارالخلافہ ہے لیکن فرنڈز کراچی جو ہیں پاکستان کا سب سے بڑا شیئر ہے لیکن دارالخلافہ نہیں ہے آپ کا پتہ ہے کہ دارالخلافہ اسلام آباد ہے تو ہمارا یہاں پر انسر ہوگا کراچی کیونکہ کراچی دارالخلافہ نہیں ہے باقی جتنی بھی آپشن دیئے ہیں وہ سب اپنے ملک کے دارالخلافہ ہیں فرنڈز دوسرا آنسا دوسرا کوسٹن ہے کہ ازرا از اولڈر دن منیر اینڈ منیر از ینگر دن جاوید دن ازرا از کہ ازرا جو ہے وہ منیر سے بڑی ہے اور منیر جو ہے وہ جاوید سے چھوٹا ہے تو ازرا کیا ہو گیا فرنڈز اب جاوید بھی منیر سے بڑا ہے ازرا بھی منیر سے بڑی ہے تو فرنڈز اب ازرا اور جاوید کی بیچ کا ریلیشن بیچ میں ایج کا فرق نہیں بتایا تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اولڈر دن جاوید یعنی جاوید سے بڑی ہے یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جوڑوا ہے یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ چوٹی ہے سو فرینڈز ڈاؤٹ والا question ہے ہم اس میں یہ کریں گے کہ can not say what so اس کا final answer یہ ہوگا کہ can not say what ہم کچھ نہیں کہ سکتے فرینڈز سیلر is to air force then airman is to دوستو آپ کو پتے سیلر نیوی میں ہوتا ہے اور ایرمن ایر فورس میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر OLED کیا ہوا ہے آپ کو پسانے کے لیے سو فرینڈز اس کا answer ہے نیوی دوستو یہ اس سوال کا مطلب ہے کہ پچھلے دن جو گزر گیا وہ اگر منڈے ہو یعنی پی رو تو پرسو کیا دن ہوگا آنے والا پرسو کیا دن ہوگا سو دوستو ظاہر سے باتیں جب پچھلے دن پی روگا تو آج منگل ہوگا کل بودھ ہو جائے گا اور پرسو کیا ہو جائے گا فرینڈز جمعی رات سو ظاہر سے باتیں ہمارا answer کیا ہوگا تہجڈے دوستو یہ کوئیسٹن ہے mountain is too high then train is too فرینڈز آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ جوتے ہیں بڑے انچی ہوتے ہیں ہائی ہوتے ہیں اور چھوٹے تو ہوتے ہیں لیکن اس کی لمبائی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کا answer ہوگا A دوستو یہ mathematical series کا question ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ what will come next in the following series یہ ورڈ دی ہے 8 2 1 upon 2 1 upon 8 سو فرینڈز اس میں اپنا فائنڈ کرنا ہوتے ہیں کہ اگلا ورڈ کس تیس کا آئے گا سو فرینڈز آپ پر ایزیلی زیادہ سے بات ہے کہ اگلا ورڈ 1 upon 32 کا آئے گا 3 سے ہم وہ کریں گے what will come next in the following series دوستو پہلا ورڈ ہے A پھر C لکھا ہے اور پھر If لکھا ہے دوستو A کے بعد B آتا ہے لیکن B کو انہوں نے ہائٹ کے ہوئے نہیں دکھایا ہے پھر C آتا ہے اب C کے بعد آتا ہے D آتا ہے اور E آتا ہے یعنی A کے بعد 1 ورڈ کو چھوڑا ہے C کے بعد 2 alphabet کو چھوڑا ہے تو ہم F کے بعد 3 alphabet کو چھوڑیں گے F کے بعد کیا آتا ہے G آتا ہے H آتا ہے I آتا ہے اور اس کے بعد کیا آتا ہے J تو ہمارا آنسر ہوگا J فرینڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ which one is different from the rest یہ نیچے چار پل دیئے ہیں پہلا ہے میلن تربوز اورنج یعنی مالٹا کریٹ یعنی گجارے اس کو پشتوں میں گجارے کہتے ہیں گاجر اور پھر ہی مینگو یعنی آم سو فرینڈز یہ جو گاجر ہے یہ توڑا سخت ہوتا ہے باقی جو میلن ہوتا ہے اورنج مینگو ان کو اب جیسے ہی کاٹو تو اس میں رس ہوتا ہے تو گاجر ان سب میں مختلف ہیں ہمارا آنسر گاجر ہوگا کریٹ دوستو یہ ایک سیریز کوسٹن ہے کہ what will come next in the following سیریز دو چار آٹھ چودہ بہت ہی سیمپل ہے ہم دو میں دو ایٹ کریں گے کیا آئے گا چار آئے گا چار میں انہوں نے چار ایٹ کیا ہوئے آٹ آئے گا اب آٹ میں انہوں نے چھ ایٹ کیا ہوئے کیا آئے گا چودہ آئے گا تو فرینڈز اگلی جو نمبر ہوگا اس میں ہم انہیں چودہ میں آٹھ ایٹ کریں گے تو کیا آنسر آئے گا فرینڈز آپ کو پتہ ہے کہ مری میں بوٹ ٹرنڈ ہوتی ہے اور جکابباد پاکستان کا ایسا علاقہ ایسا شہر ہے کہ جہاں پر گرمی ہوتی ہے تو ظاہر سے بات گرمی کو ہم ہوت کہتے ہیں ہاں فرینڈز یہ کوئی ستنے کہ کارز ہے میررز بکاز یہ کہہ رہا ہے کہ گاڑیوں میں جو سیڈ میرر لگے ہوتے ہیں شیشی لگے ہوتے وہ کیوں لگے ہوتے ہیں پہل اپشن دیا ہے اندکار یعنی پیچھے سیٹ پر جو لڑکیاں بیٹی ہیں ان کو دیکھیں یہ جو بغرط ہوتے ہیں وہ انہی مقصد سے لگایا ہوتا ہے اور پھر لگا ہے کہ مختلف نظارے دیکھیں اور پھر لگا ہے یعنی وہ گاڑیاں دیکھیں جو آگے آ رہی ہیں یہ تو ایسا ڈرائیور ہوگا جس کے آنکھی نہیں ہوگی پھر تو فرینڈز ظاہر سے باتے سائیڈ میرر اس لیے لگے ہوتے کہ پیچھے سی جو گاڑیاں آ رہی ہوتی ہم ان کو دیکھیں تو ہمارا انسر کیا ہوگا کہ یعنی جو گاڑیاں پیچھے سی آ رہی ہیں ہم ان کو دیکھیں دوستو نیچس قویسٹن ہے what will come next in the following سیریز فرینڈز بہت ٹرکی قویسٹن ہے آسان قویسٹن ہے بس توڑا سا دماغ لگانا ہے یہ ایک سیریز دی ہوئے لیکن اولٹ آپ کو دی ہوئے اب فرینڈز اس کیا کیا ہے کہ انہوں نے 18 میں سے 5 کو منس کیا ہے کیا آتا ہے 13 آتا ہے 13 میں سے انہوں نے 4 کو منس کیا ہے 9 آتا ہے 9 میں سے 3 کو منس کیا ہے 6 آتا ہے 6 میں سے فرینڈز ہم 2 کو منس کریں گے تو فرینڈز کیا آئے گا 4 آئے گا تو ہمارا انسر کیا ہو جائے گا 4 فرینڈز یہ قویسٹن ہے which one is different from the rest یہ دیئے ہوئے کہ فیبروری فیبروری دسمبر جون منڈے ظاہر سے بات ہے فرینڈز پہلے منت منت کی مہینوں کے نام ہے لیکن جو ڈی اپشن ہے منڈے یہ ویک کے دینوں کے نام ہے سو فرینڈز یہ ان سب سے مختلف ہے دوستو یہ بھی اسی طرح کا ایک کوئیسٹن ہے لیکن آپ کو جس پسانے کے لیے اس طرح کا کوئیسٹن بھار بھار دیتے ہیں یہ سیریز والے کوئیسٹن بہت زیادہ آتے ہیں فرینڈز اس لئے میں آپ کی اس کی تیاری بہت زیادہ کرا رہا ہوں فرینڈز سب سے پہلے کیا کہ انہوں نے کہ چونتیس میں سے دس کو منس کیا ہے یعنی چوبیس آتا ہے چوبیس میں سے انہوں نے آٹھ کو منس کیا ہے سولہ آتا ہے سولہ میں سے چھے کو منس کیا ہے کیا آئے گا فرینڈز دس آئے گا دس میں سے انہوں نے چار کو منس کیا ہے زیار سے بات ہے فرینڈز کیا آتا ہے چھے آتے ہیں اب چھے میں سے فرنڈز ہم دو کو مائنس کریں گے تو کیا آئے گا فرنڈز چار آئے گا یعنی چھے میں سے ہم دو کو مائنس کیا کریں گے تو باقی کیا بچے گا چار بچے گا تو ہمارا انصر ہوگا چار فرنڈز یہ ہے کہ ایف کریپ اسٹو کپ دن گرین اسٹو یہ بہت ڈاؤٹفول والی کوسٹن ہوتے ہیں اب لوگ سمجھتے ہیں کہ کپ جس جس سے بنا ہوتا ہے سخت ہوتا ہے اس کو کریپ کہتے ہیں لیکن نہیں فرنڈز کریپ جو ہوتا ہے اور رینگ نکو کہتے ہیں تو یہاں پر اس کیس میں جو ہمارا انصر ہوگا ہوگا گن سو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو میں پی کے ٹیس گلوپ کے نام سے فیس بک گلوپ بنایا ہوئے اس میں میں پاک آرمی سے ریلیٹڈ پاکستان نیوی سے ریلیٹڈ ایئر فورس سے ریلیٹڈ پولیس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز اور اپ ڈیٹس شیئر کرتا رہتا ہوں اگر آپ نے جائن کرنا پسند کرتے ہیں تو فرنڈز میں ڈسکریپٹن موسک کا لنک دے دوں گا اسے جائن کر لیں اور فرنڈز ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کرے اگر پسند آئے اور فرنڈز فیڈبیک ضرور دیئے گا اور ساتھ میں ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ پاکستانس اندباد پاکفولج با اندباد